اس کو بلا اڈیال کو اس کا نام اڈیال ہے بلا زور سے اڈیال کو انجوائے کریں بہت زیادہ کیونکہ میرے خاندان کی ہر چیز ادھر پڑی ہے کنٹرول کنٹرول یہ جان شیر کے خاندان کی ہر چیز ادھر ہے اسلام علیکم جناب امید ہے کہ آپ سب خیرگت سے ہوں گے ویلکم ٹو این ایدر ولوگ تو مستانی کپل کہہ کہہ کر تو ہماری بس ہوگی اتھلے میں نے کہا کہ ویلکم ٹو این ایدر ولوگ یہ آپ حالہ دیکھ رہوں گے آج کل دوبارہ سے جو ہے بہت ہی گرمی پڑی ہے اتنی حب سوری ہے بہت زیادہ تو ویسے بھی پھر ہمیں جو ہے نا یہ پنکھے شنکی اور ہر چیز بند کر کے شوٹ کرنا پڑتے ہیں ہم آج کل فارم ہاؤس پہ آئے ہوئے ہیں تو آج ہم نے پلان بنایا ہے کہ ہم جاتے ہیں 360 زو ڈی ایچ اے اور وہ جا کے آپ لوگوں کو سارا ویزٹ کروائیں گے کوشش ہماری ہے کہ ہم ہر چیز اس میں کیپچر کر سکیں تاکہ جو دور سیٹیز میں بیٹھے ہیں یا ملتان بھی جنہوں نے اب تک ویزٹ نہیں کیا وہ ویزٹ کریں جا کر اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز 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 ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اور کومنٹ بھی کیا کریں لائک بھی کیا کریں اور جب سبسکرائب کریں تو اس کے ساتھ ایک گھنٹی کا نشان ہوگا جو کہ پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی تمام نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز مل سکیں چلیں جب ہم میں ریڈی ہوتی ہوں اس حالت کے ساتھ تو جانے سکتے پھر انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں ڈی اے چی تری سکٹی زو مولتان ہم پہلے کیا کریں ہم کلیے تیار ہیں ہم پہلے چلیں دے چیزو دے چیزو اگر چلے اور یہ ہمارے بٹن آخری تو بند کر لیں جلدی جلدی بھول گئے ہیں موسیقی 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 آج ہم اپنے یوٹیوبرز کو جنہوں نے اب تک 360 زو نہیں دیکھا ان کو 360 زو ویزٹ کروا رہے ہیں موسیقی 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 30 سال 50 سال 50 سال موسیقی 50 سال طاقت ڈا ڈر گئے کومل دیکھنا بچکن میں میری تانگیں ایسی تھی دیکھا نا ان کی تانگیں دیکھاؤ ان کی تانگیں جیسے ہیں پورے سیحت وائز بھی ایسی تھی بچکن میں میری تانگیں ایسی تھی یہ جی کل کی والت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کی مدت حیات چالیس سال ہے کھو ان کو میرا بچپن نہیں کھو یہ بچپن میرا بچپن میرا ہے جانشیر کا بچپن کھالا کی بین ہے کھالا کی بین تو آپ کی ممو ہے ہاشر کو پکڑنے آ رہے ہیں ہاشر کو یہ جی ہرن ہے اور بہت سارے مختلف جانور ہیں جیسے کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پرندے بھی ہیں یہاں پر ہر قسم کے اور جانور بھی ہر قسم کے ہی ہیں یہاں پر اور یہ جناب ہے جی واحد اونٹ جس کے دو کوب ہیں بیسے تو یعنی کہ ایک اونٹ مطلب ایک کوب ہوتا ہے اس کے دو کوب ہیں یہ واحد اونٹ انہوں نے رکھا ہے ایسے وائٹ سے کلر کا یہ ہے جی ہائی ناز اور دونوں جو ہیں ایک دوسرے کے پیچھے ایسے چکر کاٹ رہی ہیں پتہ نہیں سمجھ سے باہر ہے بس ایک دوسرے کے پیچھے ایسے گھومی جا رہی ہیں جیسے واک کر رہے ہوتے ہیں چھوٹے گھوڑے پونی پونی گھوڑے انجوائے کر رہے ہیں بہت زیادہ کیونکہ میرے خاندان کی ہر چیز ادھر پڑی ہے جان شیر کے خاندان کی ہر چیز ادھر ہے یہ ہے جی لامہ اور یہ بھی بہت خوبصورت جانور ہے مطلب ہے اب دن کا ٹائم ہوتا ہے تو شاید ہم زیادہ اچھے سے آپ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں ہم آئے ہی رات کے ٹائم ہیں لیکن بہت خوبصورت ہے گردن میں ایسے بل ہیں اب ہم ادھر آگے جا رہے ہیں شیر جو ہے وہ سویا ہے بلکل ہی یہاں پر جو ہے انہوں نے کیفے بھی بنایا ہے ڈی اچھے کے اندر جو زو ہے اس کے اندر ہی ادھر اوپر کیفے بنایا ہے تو ادھر ہم جا نہیں رہے کیونکہ کافی ٹائم ہو گئے اب یہ زو بند ہونے والا ہے ہمیں جلدی جلدی باہر نکل رہے ہیں اور یہ جی کروکو ڈائل ہیں پانی میں دو مگر مچ پڑے ہیں اور یہاں پر جو ہے سائیڈز بے وہ سنیکس وغیرہ جو ہیں وہ جو ہے تنپریڈی انویلی بل ہے میرے خیال ہے گصافائی وغیرہ چل رہی ہے یا پتہ نہیں کیا تو یہ مچھلی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پر بہرل یہ چیزیں جو ہے نہیں ہیں یہاں پر یہ ہے نیل گائے اور میں بھی اس کو فرس ٹائم دیکھ رہی ہوں مطلب یہاں پر انہوں نے کافی نئے نئے قسم کے بھی جانور رکھے میں جو کہ میں نے پہلے نہیں کبھی دیکھے تھے سیریسلی اب دیکھ رہی ہوں میں اور یہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے مجھے بس اس کا وہ بوٹ پہ جہنا وہ نام اس کا مجھے وہ کرنا یاد نہیں رہا اور ادھر ہے جی زیبرا بہت ہی خوبصورت زیبرا ہے یار بڑی پیاری آواز نکال رہے ہیں یہ اصل میں یہ آواز میری اپنی ہے دیکھو جس سارے لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ میں زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اس کو بہت پیاری ہے بہت پیاری دیکھ ہے بہت ہی پیاری دیکھ اللہ تعالی کی ماشاءاللہ قدرت ہے یہ میں پکس میں دیکھتا تھا تو آج یہ مجھے ریئر دیکھنے میں اللہ تعالی نے مجھے یہ نصیب کیا کہ میں یہ دیکھوں لائیو دیکھنے میں یہ دیکھیں جی ہیران پیاری شونی سی ہیران پیاری شونی 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 یہ بھی ایک قسم کا ہیران ہی ہے مجھے اس کا نیم نہیں پتا لگا تو ہوا ہے ساتھ ہی میرے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سوری یہ ہے جی پنجاب اڑیال یہ دیکھیں ہے 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 ہشو ذرہ اس کو بلا اڑیال کو اس کا نام اڑیال ہے بلا ذرا دور سے اڑیال کو اڑیال ہو پھر کیا پھر کیا پھر کیا اے یہ جی ریچ ہے جی یہ سیاہ ریچ ہے یہ دانس کر رہا ہے اس کا بکٹہ اکسا ہے سآلہ آپ کی طرح دانس کر رہے ہیں میری طرح ہی دانس کر رہا ہے میری طرح ہی دانس کر رہے ہیں ہے نا دیکھیں ہی دانسیگ پر زین ہی دیکھو ایسا اس کی طرح آپ کر کے دکھائیں ٹکٹوک میں ایک ویڈیو ہے نا مچھا رکھنا ہے میرا ہاک بڑھنا ہے اسی طرح سے یہ دیکھو ایکٹنگ کر رہا ہے دیکھنا درہا مچھا رکھنا ہے میرا ہاک بڑھنا ہے میہو جی یہ تو لگتا کوئی ویرد کر رہا ہے جیسے یہ کیفیٹ ایڈیا ہے یہاں پر آئیس کریم وغیرہ اور چپس گول گپے وغیرہ جو چیز بھی آپ لینا چاہیں اینڈ پر ہے یہ جہاں سے بس ہم جو ہے نا پورا زو جب ویزٹ کر لیتے ہیں اور ادھر بچوں کے لیے انہوں نے جو ہے نا یہ رکھا ہے جو جمپنگ والا جھولا ہوتا ہے کسی زمانے ہم بھی لیتے تھے مجھے پودوں کے لیے سے دو بہت زیادہ اچھی چیزیں لگی ہیں آجوں میں آپ کو دکھاؤں اچھا میں پہلے دیکھتا رہ گیا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے چلے شکر ہے پھر آپ کو پتہ لگ گیا ہے پوچھ لیا ہے یہ دیکھیں یہ دکھا دے نا یہ ہے یہ یہاں یہاں لائٹ ہے ہر پودے کی سائٹ پہ لگ گیا ہے ہر درخت پہ یہ انہوں نے لگائی ہوئے گریس ٹائپ ہے شوپر یہ پائیپ دیکھ رہے ہیں یہ پائیپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ جو میں نے یہ دیکھا ہے نا جو ان کا رنگ بنا ہوا ہے پودوں کا وہ میں پریشان ہوتا رہ گیا ہوں کہ ہمارے خود بھی آم کے باغ ہیں پڑے تو یہ زیادہ تر ادھر آم کے درخت لگے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں کیوں لگائے ہوئے ہیں میں نے ایک بھائی سے پوچھ لیا ہے وہ یہ ڈی اے شیئے میں ہی کام کرتے ہیں زو میں زو کے اندر اس نے کہا بھائی یہ گریس ہے یہاں سے کیڑہ اوپر درخت پہ نہیں چھڑتا واہ 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 جس سے پتہ خراب نہیں ہوتا اوہ واٹر لوگیک واقی اب ہم جا رہے ہیں جان شیئر اللہ حافظ کر دیں اور انہیں کہہیے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کریں شیئر بھی کریں سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ زو کیسا لگا بلکل بہت کمال زو ہے میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ آپ ادھر چکر لگائیں